بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہر چیز کی نفی کر کے رب کریم کی حضوری حاصل کرتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازیں جب نماز میں مشہور ہوتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے ناظرین ہمارا دین دین اسلام نماز کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے کیونکہ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے دین اسلام کے امارت جن پانچ ستون پر قائم ہے نماز ان میں شامل ہے اسی وجہ سے ہر مسلمان پر دین میں پانچ نمازیں فرض ہیں جس کا بہت سواب اور عذر ہے اس سے بڑھ کر تو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا لیکن میں نماز کے چند سائنسی فوائد آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو ہر مسلمان کے لیے فائدے مند ہے ناظرین واشنگٹن میں ایک ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ سارے ملک میں نماز لاغو کر دوں پوچھا گیا کیوں کہنے لگا اس کے اندر اتنے حکمتیں ہیں کہ کوئی حد ہی نہیں وہ ڈاکٹر جلد کا ماہک تھا کہنے لگا کہ اگر انسان کی جسم کو مادی نظر سے دیکھا جائے تو انسان کا دل پمپ کی مانند اس کا انپوٹ بھی ہے اور آؤٹپوٹ بھی ہے سارے جسم میں تازہ خون جا رہا ہوتا ہے اور دوسرا واپس آ رہا ہوتا ہے اس نے کہا کہ جب انسان بیٹھا ہوتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے تو جسم کے جو حصے نیچے ہوتے ہیں ان میں پریشن نسبتا زیادہ ہوتا ہے اور جو حصے اوپر ہوتے ہیں ان میں پریشن نسبتا کم ہوتا ہے اگر سوچو تو انسان کا دل خون کو پمپ کر رہا ہوتا ہے اور یہ خون نیچے کی آزہ میں بلکل پہنچ رہا ہوتا ہے لیکن اوپر کی آزہ میں اتنا نہیں پہنچ رہا ہوتا جب کوئی ایسی صورت آتی ہے کہ انسان کا سر نیچے ہوتا ہے دل اوپر ہوتا ہے تو خون سر کے اندر بھی اچھی طرح سے پہنچ جاتا ہے مثلا جب کوئی انسان نماز پڑھتا ہے نماز کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے اس کے علاوہ انرجی ملنے کے ساتھ ساتھ شریر جھکا ہوا بھی نہیں لگتا اس کے علاوہ قرآن کے آیتوں کو پڑھتے سمیں لمبی سوروں کے اچھارکیرس سے ہونے والی کمپن دل تھائرائیڈ پینیل کرنٹ پیٹیوٹری آدھیبیرک گرنٹیوں اور فیفڑوں کو شد کرتی ہے رکوں میں جانے سے دھڑ جانگوں اور ماش پیشیوں میں کھچاؤ ہوتا ہے خون اوپرے دھڑ میں پمپ ہوتا ہے اس کے علاوہ نماز کے حالت میں بیٹنا بھی ہوتا ہے اور اس بیٹنے کی حالت کو جلوس کہتے ہیں جلوس سے پاچن کریا مضبوط ہوتی ہے نشو اور جوڑوں کے درد کے علاج کرنے میں مددگار ہے لچیلاپن بڑھتا ہے اور پیلوک ماش پیشیوں کو مضبوط کرتا ہے نماز کے دوران سجدی میں جانے کے سب سے زیادہ فائدے ہیں جب انسان نماز کے سجدی میں جاتا ہے تو محسوس ہوتا ہے جیسے گویا پورے جسم میں خون پھر گیا ہے آدمی سجدہ تھوڑا لمبا کر لی تو محسوس ہوتا ہے کہ چہرے کے باریک باریک جو سریانے ہیں ان میں بھی خون پہنچ گیا ہے تو وہ کہنے لگے عام طور پر انسان بیٹھا لیٹا یا کھڑا ہوتا ہے بیٹھنے کھڑے ہونے پر لیٹنے سے انسان کا دل نیچے ہوتا ہے جب کی سر اوپر ہوتا ہے ایک ایسی صورت ہے کہ جب انسان سجدی میں ہوتا ہے تو اس کا دل اوپر ہوتا ہے اور سر نیچے ہوتا ہے لہٰذا خون اچھی طرح سے چہرے کے جلد میں پہنچ جاتا ہے سبحان اللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اتنا پیارا دین دین اسلام دیا کہ جس کے ایک ایک عمل کی تعریف آج کی سائنس اور علم جدید بھی کرتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور ہمارے چینل ٹیکنیکل لورانی کو سبسکرائب بھی کریے گا تو ملتے ہیں نیکھ جو ویڈیو میں ایک نئی ٹوپے کے ساتھ تب تک لے اسلام علیکم